ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار کانگریس پارٹی کے قاضی نظام الدین نے جیتی ہے دو ہزار بائیس کے ودہان سبہ چناؤں میں یہ سیٹ بسپا کے سروت کریم انساری نے جیتی تھی اور اپ چناؤں میں بسپا کے پرتیاسی عبید الرحمان کو انیس ہزار پانچ سو انسٹھ ووٹ پرابط ہوئے اور وہیں تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں سوال یہ ہے کہ بسپا کا گراف کیوں گرتا جا رہا ہے اگر منگلور سیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو بہوزن سماج پارٹی نے دو ہزار دو دو ہزار سات دو ہزار بارہ اور دو ہزار بائیس میں یعنی چار بار یہاں سے چناؤں جیتا ہے کیول دو ہزار سترے میں وہیں دوسرے نمبر پر رہی تھی اور بسپا کی یہ ہے درگتی کیوں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بسپا کی سپریمو مایوٹی کو جنتا اور میڈیا سے دوری تتھا بھاجپا کو فائدہ پہنچانی والی نیتی کو سمجھا جاتا ہے کہ بسپا کو آج استطری میں لادیا ہے جس نے اور بسپا کا آج ایک بھی لوگ سبا سانسد نہیں ہے سانسد کے اندر دو ہزار بائیس کے اتر پردیس کے ویدان سبا چناؤں میں بھی اس کا کیول ایک ہی ویدہیک جیت پایا تھا اور منگلور ویدان سبا میں دو ہزار دو اور دو ہزار سات میں بسپا کے سمبل پر کاجی نظام الدین جو دو ہزار چوبیس کے ابھی جو چناؤں میں ویدھائک بنے ہیں کانگریس سے وہ دو بار ویدھائک بن چکے ہیں بسپا سے اور اس سیٹ کی اگر ہم بات کریں کہ یہ سیٹ کس طرح سے کب کب کون جیتا تو دو ہزار دو میں بسپا سے یہاں کاجی نظام الدین جیتے اور انہیں اکیس ہزار ایک سو پچپن ووٹ پرابط ہوئے دوسرے نمبر پر کانگریس کے سروت کریم انساری رہے جنہیں چودہ ہزار پانسو اکسٹھ ووٹ ملے اور بھاجپا کو اس وقت نگندر کمار یہاں سے چناؤ لڑے تھے جنہیں آٹھ ہزار دو سو اٹھانوے ووٹ پرابط ہوئے تھے اور راجتیہ لوگدل سے نریش کمار نے دو ہزار آٹھ سو چوبیس ووٹ پرابط کیے تھے اور دو ہزار دو کے بعد جب دو ہزار سات کا چناؤ ہوا تو اس میں ایک بار پھر بہو جن سماج پارٹی نے باجی ماری اور بس کاجی نجام الدین یہاں سے جیتے اور انہیں پچیس ہزار پانسو اکسٹھ ووٹ پرابط ہوئے اس بار راجتیہ لوگدل کے پرتیاسی چودری کلویر سنگھ کو بائیس ہزار اکسو چھانسٹھ ووٹ پرابط کر کے دوسرا اسطحان پرابط ہوا اور کانگریس پارٹی سے سروت کریم انساری چناؤ لڑے اور انہیں اٹھار ہزار چھہسو انتیس ووٹ پرابط ہوئے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے حوالدار ہر پال سنگھ چناؤ لڑے اور انہیں تیرہ سو دو ووٹ پرابط ہوئے اور دو ہزار بارے کے چناؤ کی بات کریں تو بس پاسے سروت کریم جو کہ سروت کریم انساری چناؤ لڑے اور چوبیس ہزار سات سو چھے ووٹ پا کر یہاں ویدھائک بنے اور کانگریس سے کاجی نجام الدین دوسرے نمبر پر رہے انہیں چوبیس ہزار آٹھ ووٹ پرابط ہوئے اس طرح سے چھہسو اٹھانمے ووٹ سے سروت کریم انساری جیتے اور راشتیہ لوگدل کے گورو چودری چناؤ لڑے یہاں پر انہیں انیس ہزار تین سو چمون ووٹ پرابط ہوئے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی سے یہاں مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا تھا کلیم اور کلیم کو دو ہزار اکسٹھ ووٹ پرابط ہوئے اور اب بات کی جائے دو ہزار سترہ کے چناؤ کی تو دو ہزار سترہ سے یہاں پر جو دو ہزار بارہ میں کاجی نظام الدین چھہسو اٹھانمے ووٹ سے ہار گئے تھے وہ دو ہزار سترہ میں کاجی نظام الدین یہاں اکتیس ہزار تین سو باون ووٹ لے کر کانگریس کے ٹکٹ پر جیتے اور بہو جن سماج پارٹی کے سروت کریم انساری اٹھائیس ہزار چھہسو چوراسی ووٹ پرابط کر کے دوسرے اسطحان پر رہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی نے رسی پال بلیان کو یہاں سے چناؤ میں اتارا اور بلیان نے سولہ ہزار نو سو چورسٹھ ووٹ پرابط کیے اور راستی لوگدل کے لاتیش کمار کو یہاں پر تین ہزار دو سو پینسٹھ ووٹ پرابط ہوئے تو اس طرح سے اس سیٹ کا آنکڑا اب تک چلا آ رہا ہے اور اب ہم بات کریں کہ دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں کیا ہوا دو ہزار بائیس کے چناؤں میں یہاں سروت کریم انساری بہوزن سماج پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ جیتے اور باتیس ہزار چھ سو ساٹھ ووٹ پرابط ہوئے اور کانگریس کے نظام الدین باتیس ہزار باسٹھ ووٹ پرابط کر پائے اور اس طرح سے یہ یہاں بسپا جیتی تھی اور بھاجپا نے دینے سنگھ پوار کو چناؤ لڑایا تھا جنہیں اٹھارہ ہزار سات سو ترہ سٹھ ووٹ پرابط ہوئے تھے اور عام آدمی پارٹی چوتھے نمبر پر تھی ناؤنیت کمار دو ہزار پانچ سو انسٹھ ووٹ انہیں پرابط ہوئے تھے اور دو ہزار چوبیس کا جو اپچنا ہوا ہے اس میں کانگریس کے قاضی نظام الدین کو اکتیس ہزار سات سو ستائیس ووٹ پرابط ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اب تک کے سب سے زیادہ ووٹ پرابط ہوئے ہیں جب سے یہ سیٹ بنی ہے اکتیس ہزار تین سو پانچ ووٹ اور بہو جن سماج پارٹی تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے جو عبید الرحمان یہاں سے پرتیاشی تھے انہیں انیس ہزار پانچ سو انسٹھ ووٹ پرابط ہوئے ہیں تو بہو جن سماج پارٹی جس کا اس سیٹ پر دب دبا تھا وہ اس سیٹ کو بھی تیسرے استان پر پہنچ گئی تو بہو جن سماج پارٹی کے لیے یہ چنتہ کا وشح ہونا چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جس سیٹ پر وہ چار بار چناؤ جی تھی اور ایک بار کچھ انتر سے ہاری تو وہاں اپ چناؤ میں وہ تیسرے استان پر کیسے پہنچ گئی یہ بھاجپا کے لیے بہت ہی چنتہ کا وشح ہے اور بہو جن سماج پارٹی کا جو گراف گرتا جا رہا ہے بہو جن سماج پارٹی کی سپریمو مائیوطی دوارہ جنتہ سے دوری اور میڈیا سے دوری اور بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی نیتی لوگوں کو نظر آتی ہے اور اس طرح سے مسلم سماج جو کہ بہو جن سماج پارٹی کو ایک طرفہ ووٹ کرتا تھا جب بھی کوئی مسلم پرتیاسی یا انیہ پرتیاسی کو بھی ادھک سے ادھک ووٹ پرابت ہوئے ہیں لیکن بہو جن سماج پارٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر آج مسلم سماج ان سے دوری کیوں بنا رہا ہے یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو دنیوار تینکیو دنیا